پاکستان کرکٹ بورڈ کا اگلا چیئرمن کون ہوگا بلاخر فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی عدالتوں نے بڑا فیصلہ سنا دیا اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کپ کے بعد اور ورل کپ سے پہلے ایک بڑے ملک کے ساتھ بڑی سیریز فائنل ہو گئی ہے بھائی یہ بڑی زبزد خبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسلیہ کی خدمت میں حاضر ہے تو دوستو ویڈیو ہمیشہ کی طرح انفومیٹنگ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے درخواستے کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویوز بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں کیونکہ بیل آئیکن کو دباتے تھا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جاتی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی سی بی کا نیا چیئمن کون ہوگا آج لاہور کی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے کی ستائیس تاریخ کو پی سی بی کے چیئمن زکا اشرف نے بن جانا تھا لیکن پھر ایک درخواست دائر کر دی گئی شکیل شیک کی طرف سے جس کے بعد اس فیصلے کو موقر کر دیا گیا اور خاص ہوتے بلوچستان ہائی کورڈ نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتے اس کے پی سی بی کے الیکشن نہیں ہو سکتے اس طریقے سے غیر قانونی یہ عمل ہے لیکن آج لاہور ہائی کورڈ نے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا اور لاہور ہائی کورڈ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے جو الیکشن ہونا ہے جو چیئرمن کے لیے اس کو جلدہ جل کروایا جائے اور نیا چیئرمن جلدہ جلد پاکستان کرکٹ بورڈ پر لگایا جائے جس کے بعد اب خبریں آ رہی ہیں کہ زکا اشرف کی راہے جو ہے وہ ہموار ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں لیکن یہاں پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کومیڈی کرکٹ بورڈ ہے اور کومیڈی کرکٹ بورڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے شاید نجم سیٹی پی سی بی چیئرمن بن جائے یا زکا اشرف بارد جو بھی بن جانا چاہیے کیونکہ اب بھی بہت سارے معاملات ہیں ایک آئی سی سی کی میٹنگ ہونی ہے جس میں ہمارا کوئی چیئرمن ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں پر ریونیو ڈیسائیڈ ہونا ہے پھر ورلڈ کپ کا معاملہ لٹکا ہے پھر ایشرا کپ کی بھی کچھ نہ کچھ بات چیت کرنی ہے ابھی تو بھائی پی سی بی کا نیا چیئرمن آ جانا چاہیے چاہے وہ نجم سیٹی ہو یا وہ زکا اشرف ہو ہو تو کوئی بھائی تاکہ کوئی معاملات ان معاملات کو ڈن کرے اس کے ساتھ سار آپ لوگ کو ایک بڑی خبر دے دوں ایشرا کپ کے ٹھیک بات اور ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے بیچ میں بلکل بھی ٹائم نہیں ہے اس دوران وام اپ میچز بھی ہونے ہیں لیکن بھائی بھائی بھارتی کرکٹ بورڈ کو سلام ہے اور سلام ہے اور سٹیلین کرکٹ بورڈ کو بھی کیونکہ ان دونوں نے اس دوران بھی تین ونڈے میچز کی سیریز فائنلائز کر لی ہے جس کے بعد سیلیوٹ کرنے کا دل کر رہے ہیں ان لوگ کو کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ ورلڈ کپ سے پہلے بلکل ویلہ چل رہے ہیں ابھی ہم دیکھیں پچھلے ایک دیڑ مہینے سے کوئی ونڈے کے گھر نہیں کھیل رہے ہیں ابھی ہم نے سرلنکہ جانا ہے سولہ تاریخ سے ہمارے ٹیس میچ کا آغاز رہے ہیں وہاں پر صرف دو ٹیس میچ کھیلنا پھر ایشیا کپ تک ہم نے کوئی ونڈے نہیں کھیلنا اور پھر ایشیا کپ کے بعد بھی ہم نے کوئی ونڈے نہیں کھیلنا اور وہاں ہی دوسطہ بھارت کو سلام ہے جو کہ ابھی ویسٹرن ڈیز میں بھی تین ونڈے کھیلے گا اور ایشیا کپ کے بعد اور ورلڈ کپ سے پہلے اور آسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے تین ونڈے میچز کی سیریز فکس کر لیا جو کہ بہت زیادہ مزے دار ونڈے سیریز ثابت ہوگی انشاءاللہ دیکھنے میں مزا آئے گا انجوائے کریں گے برحالہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا ملاقات ہوتی ہے آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے ادگر کے لوگاں خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ